دوستو کوئی آنٹی آپ کو اچھی لگتی ہے کسی آنٹی کو آپ قابو میں لانا چاہتے ہیں اور اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتے ہیں تو محبت کا ایک آج آپ کو میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے آپ یہ سارے کام کر سکتی ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ بھاگ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھاگ ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکورتہ رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن ارتو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے آنٹی سے محبت کرنے آنٹی سے ہم بستری کرنے کا ایک بہت ہی پاورفول اور زبردست عمل لے کر آیا ہوں اگر آپ بھی کسی آنٹی سے محبت کر بیٹھے ہیں یا کسی بھی شادی شدہ عورت سے محبت کر بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آنٹی آپ سے پیار کرے آپ سے بہت زیادہ محبت کرے آپ کو ہم بستری کے لیے بلائے آپ سے وہ خود ہم بستری کا کہے آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے تو آج کا ویڈیو دیکھ لیں اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا تعویز نہیں بنانا کوئی بھی کسی قسم کا چلا نہیں کاٹنا اور نہ ہی آپ کوئی ایسا عمل کرنا ہے جس میں بہت زیادہ محنت ہو سادہ سا عمل ہے ایک منتر آپ کو میں بتاؤں گا بس اس منتر کا آپ نے چاب کرنا ہے چاب کرتے ہی جیسے ہی وہ آپ کا منتر مکمل ہوگا وہ جو آنٹی جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کے جسم میں تڑپ والی آگ لگ جائے گی وہ بے چین ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے لیے تڑپنا شروع کر دے گی اس کی شرمگاہ میں اتنی زیادہ آگ لگ جائے گی کہ اس سے آپ کے بنا رہا نہیں جائے گا جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایجو سٹریشن اردو انفو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو دوستو اگر آپ آنٹیوں کے شوقین ہیں اور آنٹی سے محبت کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے پیار کی آگ میں تڑپانا چاہتے ہیں اس کو اتنا بھی چین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود آ کر آپ سے بستر والی محبت مانگے بستر والی آپ سے محبت مانگے تو آپ نے محبت کا یہ عمل کر لینا ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ اور وہ آنٹی بستر کے اندر مزے کریں گے اور موج منائیں گے تو اس ویڈیو میں جو آج آپ کو میں بتاؤں گا اس عمل میں آپ نے صرف اور صرف ایک منتر پڑنا ہے آنٹی سے یہ سیکس کرنے کا عمل ہے جس میں آپ نے صرف اور صرف ایک منتر پڑنا ہے پھر آنٹی گرم ہو جائے گی اور آپ سے خود پیار محبت اور ہم بستری کا بھولے گی اور اپنے کپڑے تک اتار دے گی یہی نہیں کہ اس عمل سے آپ آنٹی سے محبت اور ہم بستری کر سکتے ہیں اس عمل سے کوئی بھی لڑکی ہو کوئی بھی بابی ہو آنٹی ہو ٹیچر ہو جو بھی ہو جس کے ساتھ آپ مرضی چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں دوستو آج جو منتر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ جو آنٹی جو لڑکی جو ٹیچر یا بابی میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی آج وہ خود مجھ کو ہم بستری اور پیار محبت کا کہہ رہی ہے یہاں دوستو لڑکی ٹیچر بابی آنٹی شادی شدہ عورت ہر کوئی آپ کے بستر پر ہوگی اور آپ کا بستر گرم کرے گی اور آپ کے بستر کی زینت بنے گی ایک ایسا منتر آپ کو میں بتاؤں گا بہت ہی آسان منتر آپ کو میں سکرین پر دکھاؤں گا اس کو آپ نے کر لینا ہے اور پھر بھول جانا ہے جس مرضی خوبصورت آنٹی کو آپ اپنے بستر پر لٹا لیں اور اس کے ساتھ آپ محبت کر لیں تو ابھی آپ کو اسکرین پر ایک منتر دکھایا جا رہا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کا میں آپ کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا لیکن شرط میری وہی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے گھر سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کی اس منتر کی مکمل طور پر سمجھا جائے اور آپ اس عمل کو کر سکیں تو آئیے پہلے میں آپ کو یہ منتر پڑھ کر سنا دیتا ہوں اتن الخسیاری اتن الخسیاری قیدانی حب ایک دفعہ پھر سو لیں اتن الخسیاری قیدانی حب اتن الخسیاری قیدانی حب یہ ہے وہ منتر دوستو جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ عمل کیسے کرنا ہے اس کا آپ نے مکمل طریقہ ذرا سن لیں آپ نے اس منتر کو کسی بھی اندیری جگہ پر جا کر پڑھنا ہے اس منتر کو دوستو پڑھنے کی جو تداد ہے وہ ہے چار سو بارہ مرتبہ آپ نے چار سو بارہ مرتبہ سب سے پہلے اس منتر کو پڑھنا ہے اس کی چاپ کرنی ہے اس کے بعد اپنا نام لڑکی کا نام اور لڑکی کی والدہ کا نام ایک سو گیارہ مرتبہ لینا ہے بس آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے اور یہ کام کر لینے کے بعد وہ آنٹی آپ کے قابو میں ہوگی اگر آپ کو اس لڑکی یا آنٹی یا پھر جو کوئی بھی لڑکی ہے اس کا اگر آپ کو نام نہیں پتا تو دوستو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بھی طریقہ گوھر سے سن لیں آپ نے پھر بھی منتر چار سو بارہ دفعہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے مٹی لینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ اپنا نام لے کر لڑکی اور لڑکی کی والدہ کا نام لے کر یا لڑکی کا تصور کر کے اس مٹی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس کے بعد جس جگہ سے وہ گزرتی ہے اس جگہ پر آپ نے اس مٹی کو گرا دینا ہے یاد رہیں کہ اگر آپ اندیرے میں جا کر اس منطر کو پڑھتے ہیں پھر آپ کو لڑکی اور اس کی والدہ کا نام لازمی یاد ہونا چاہیے اور یاد رکھیں اگر آپ مٹی پر یہ عمل پڑھتے ہیں اور آپ کو لڑکی کا نام نہیں پتا تو لڑکی کا نام نہ بھی لیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام آپ لے لیں اور پھر آپ اس منطر کو پڑھیں آپ کا جو منطر ہے وہ پورا ہو جائے گا بس دوستو اتنا سا کام ہے لڑکی ہو کوئی بھی ٹیچر ہو آنٹی ہو آپ کا کام ہو جائے گا یاد رہے کہ اس عمل کو لڑکا لڑکی کے لیے اور لڑکی لڑکے کے لیے ہی بھی کر سکتی ہے تو یہ تھا دوستو وہ عمل جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ایسے اجازت لے کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسے عملیات کے ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے نئے عمل کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ